دارو الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں دارو الخیر فاؤنڈیشن ممبرہ کا یہ جانا پہچانا ادارہ ہے الحمدللہ یہ ادارہ پچھلے کئی سالوں سے دعوتی رفاہی دینی تعلیمی تربیتی کام بڑے پیمانے پہ الحمدللہ انجام دیتا ہے اس کے کچھ اہم ترین شعبیجات ہیں جس کے ذریعہ سے بہت سارے دینی دعوتی کام انجام پاتے ہیں میں اس کی ایک مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دینا مناجر سمجھتا ہوں ادارہ دینی کتاب فولڈرز اسٹیکر کتبات و مختصیم آپ دیکھیں گے کہ ادارہ کی جانب سے بہت ساری دینی کتابیں الحمدللہ ہر سال بڑے پیمانے پر شائع ہوتی ہیں دعاوں کا اسٹیکر دعوتی انداز میں اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے فولڈرز تقسیم ہوتے ہیں جس سے ایک بڑی تعداد الحمدللہ استفادہ کرتی ہے حضرات و خواتین کے لیے تربیتی و اصلاحی پروگرام ممبرہ کے اندر اور کئی حلقوں میں الحمدللہ جاری و ساری ہیں مرد اور خواتین کے لیے خصوصیت کے ساتھ پندرہ روزہ، ماہانہ، دروز کا انقاط ادارہ کے ذریعہ سے پابندی کے ساتھ جاری ہے اسی طریقے سے جب بھی کوئی ناگہانی صورتحال پیش آ جاتی ہے سیلابی قیفیت ہے یا اسی طریقے سے کہیں کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو ادارہ ایسے لوگوں کے لیے تعاون پیش کرتا ہے اور ریلیف کی شکل میں الحمدللہ بڑے پیمانے پر تعاون ادارے کی طرف سے کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہر ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے یہ راشن پیکٹ جو ہے غربہ مساکین میں بڑے پیمانے پر تقسیم ہوتا ہے عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے بھی راشن پیکٹ جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے ایسے ہی یتیموں بیواؤں کی کفالت کا انتظام بھی ادارہ الحمدللہ کر رہا ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو خصوصیت کے ساتھ بہت سارے طلبہ جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں مختلف مدارس کے اندر ان طلبہ کی کفالت بھی ادارے کی جانب سے کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی دینی تعلیم کو معاشی کمزوری کی بنیاد پر ترک نہ کریں بلکہ ادارہ ان کی کفالت کر کے دینی تعلیم کو سیکھنے کا اور پڑھنے کا الحمدللہ موقع فرام کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کے مترجم اور غیر مترجم نسخے ادارہ شائع کرتا ہے خرید کر کے فرام کرتا ہے قرآن مجید مختلف مساجد کے اندر مختلف افراد جو قرآن مجید نہیں خرید سکتے ان کو جو ہے ادارہ الحمدللہ ہر سال جو ہے بڑی تعداد میں قرآن مجید کو فرام کیا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ بھی آسن الویان کا نسخہ خود ادارے میں شائع کیا ہے بڑے پیمانے پر اور بہت ساری جگہوں پر اسے تقسیم بھی کیا گیا ہے اسی طریقے سے حجاج کا یہ تربیتی کیمپ جو آپ کے سامنے ہے الحمدللہ ہر سال ادارہ حجاج کے لیے مستقل طور پر جو ہے یہ حج کیمپ کا انعقاد کرتا رہا ہے بچیوں کی شادی وغیرہ بھی جو غریب بچیاں ہوتی ہیں شادی وغیرہ میں تعاون کے لیے بھی ادارہ دست تعاون بڑھاتا ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا کام ادارے کا دینی و دعوتی حیثیت سے مختلف یو پی کے مختلف حلقے جیسے بالخصوص تلسی پور بلنام پور کا جو حلقہ ہے قریے اور بستیاں جہاں پر جمعہ کے خطبات کے لیے جو ہے خطبہ محصر نہیں ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں بہت ساری ایسی بستیاں اور جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے گاؤں میں جمعہ کا انتظام کرنے کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب نہیں ہوتے ہیں العامدلاللہ ادارہ ہر جمعہ کو تقریباً چالیس سے پچاس خطبہ کو اپنے مختلف حلقوں کے اندر بھیج کر کے ان کے مسجدوں کی کفالت کرتا ہے ان خطبہ کی کفالت کرتا ہے اور مستقل یہ سلسلہ جو ہے الحمدلاللہ کئی سالوں سے جاری ہے جو ایک بڑا اہم کام ہے کیس کے ذریعہ سے دینی دعوتی طور پر جو ہے ایک بڑا اہم کام انجام پاتا ہے تو بہرحال یہ سرسری طور پر چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ادارے سے متعلق ذکر کی ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو الحمدلاللہ جو ہے دارالخیر فاؤنڈیشن مانا شمیم مدنی حفظ اللہ کی سرکردگی میں الحمدلاللہ ان کی پوری ٹیم کی سرکردگی میں انجام دیتے آ رہا ہے اور آگے بھی الحمدلاللہ بہت سارے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادارہ کرنے کا خواہش مند ہیں آپ تمام احباب سے گزارش بھی ہے کہ آپ ادارے کا ہر ممکن طریقے سے اس کا ساتھ دیں اس کا تعاون کریں اور دینی دعوتی کام کسی فرد کا کسی شخص کا تناہ نہیں ہوتا ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ دینی اور دعوتی کام میں ہم سب کی اشتراک اور ہم سب کا تعاون ہی ضروری ہوتا ہے ہم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی جس حیثیت سے بھی ہو سکے ادارے کے محسن بنے ادارے کا تعاون کریں اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے